عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ مسجد غوثیہ لی بریج روڈ کی ویڈیوز کے ساتھ جب لامہ ربانی افغانی صاحب کا بیان میں نے شیئر کیا جامعہ مسجد غوثیہ لی بریج روڈ کے جنرل سیکرٹری راجہ محمد علیہ صاحب نے سوشل میڈیا پر یہ جو کومٹس کیے یہ آپ کے سامنے ہیں سوچوے کھا کر بلی حج کو چلی یہ وہی لامہ ربانی افغانی صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیں پیغامات بیجتے تھے ان کے بارے میں اسرائیل کی ویڈیوز اور اس طرح آترا کی چیزیں جو کرتے تھے تو الحمدللہ سوما الحمدللہ میں کومیٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ مصدقہ بات پر اپنی رپورٹ کی ہے ایک اتنا سا سوشل ایکٹیویسٹ ہوں ویسل بلور کہہ لیں آپ جو ابھی کیومنیٹی کے معاملات ہوتے ہیں آج سکینڈل سے لے کر جتنے بھی قبرستان کا معاملہ تھا ثبوت کے ساتھ ہمیشہ آوازیں اٹھائیں ہیں آپ کے بھی جو معاملات تھے وہ بھی جب میں نے رومر سنے تو آپ لوگوں کے ساتھ جب بات کی اور اجلت میں بیٹھ کر آپ نے جب یہ سازش کی مسجد کے اندر بیٹھ کر مجھے نماز پڑھنے سے روکا اور اس کے بعد میرے مالک کے کرم دیکھیں کہ وہ جو علامہ صاحب کا بیان ہے کہ آپ ہی کے گھروں میں سے آپ ہی کے ساتھی اٹھ کر آپ کے بارے میں راجہ ارفان اختر صاحب نے جو چار شیٹ کی شرم سے ڈوم مرنے کا مقام تھا لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ سمجھ آپ کو نہیں باتیں آ سکتی تو وہ معورہ مشہور ہے کہ چھاں میں بیسا آپ چھاؤں میں بیٹھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اس نے آپریشن کیا اس کے بعد میں نے آواز اپنی کو مزید اٹھایا اور گھر گھر تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ لوگ دیکھ رہے کہ ہماری مسجدوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد سونے پر سواگا ہوا کہ شفقت ریاض گندق صاحب نے آپ کا بانڈا پھوڑ دیا پھر اس کے غصے میں چودری تارک صاحب نے جو ہے وہ رہی کئی قصر نکال دی آپ لوگوں کی ہوا نکل گی دوڑیں لگ گی فوراں آپ نے ان کو بٹھایا اور کلیر کرانے کی کوشش کی جھوٹ سچ جو ہے وہ ملاکر آپ نے پیش کیا شفقت ریاض گندق صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ نہیں آپ سے پہلے تھے اور آپ سے پہلے کون تھے آپ ہی کے گھروں کے لوگ تھے اور اس کے بعد جو یہ ہوا چلی اور جو کچھ بچوں کے ساتھ ہمارے کے ساتھ اوپر ہو رہا ہے اس کا ثبوت آپ کو پیش کیا تو راج صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پر پبندی ہیں سوشل میڈیا پر بولنے پر بڑے بابسوک ذرائع سے مجھے معلوم ہوا میں نے ان ساتھیوں کو بھی کہا میں نے کہا کہ راجہ صاحب جو ہے وہ کسی کی پبندی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے میں یہ کوئی دانا نہیں آپ کو پھینک رہا میں جانتا ہوں وہ وقت بھی راجہ صاحب جب آپ کو کتنے سنگین شرم آتی ہے مجھے میں سوشل میڈیا پر یہ وہ الزامات آپ پر لگاؤں جب آپ کو چار شیٹ کیا گیا اور کمیٹی میں سے نکالا گیا اور کس طرح سے پھر آپ نے یہ جنگ لڑی اور کتنے چوئے کہاں کہاں سے کھائے یہ تو اب آپ ہی بتا سکتے ہیں اور کس طرح سے پھر دوبارہ آپ لوگ جو ہے وہ آئے اور جو کچھ آپ لوگوں نے کیا آپ کے اپنے ساتھیوں نے آپ کو ننگا کیا ایسا میں نے نہیں کیا لیکن اس پر آپ کا دیکھ لیں کہ دورہ کیا تیرہ میار کمیٹی والوں کا کہ جو میرے لیے ترازو اور رکھی جس نے سوال کیے اس کو جو آپ نے نماز پڑھنے سے روک دیا اور جس نے آپ کو سریعام ننگا کر دیا چورائے پہ کھڑا کر دیا تو ان کو جو ہے وہ آپ نے سینے پسے لگایا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا جو لامہ صاحب نے بیان کی ہے وہ نہ میری طرف انگلی کرے نہ میں آپ کی طرف کرتا ہوں وہ پبلک کی طرف ہے یہ پبلک کی مانتے ہیں پاکستان میں عمران خان دعائی دے رہا ہے ادھر میں دے رہا ہوں ایک ساتھی نے بولا کہ ملک صاحب کیا آپ کو فائدہ ہوا میں نے کہا وہی فائدہ ہوا جو آج عمران خان کے لوگ گلی گلی میں جو ہے دعائی اٹھا رہے ہیں لیکن جو کچھ ان کے بس میں نہیں ہیں وہاں پر وہ ان کو ٹکر گئے ہیں اور یہاں میں یہ ٹکر گئے ہیں تو یہ جنگ جاری رہے گی آپ سے حساب مانگا ہے جس طرح یہ دیکھیں میں نے فوراں جو ہی کام سے آئے ہوں آپ کو فوراں حساب دیا ہے آپ کے سوالات اترازات کا جواب ثبوت کے ساتھ پیش کی ہے آپ سے بھی میں امید کروں گا کہ جو صدقہ ازکات خیرات ملاد فنڈ ہیں اسی طرح یہ جس طرح آپ سوشل میڈیا پر اتنی ٹائم لگا کر شیئر کر دیتے ہیں لکھ رہے ہیں اس طرح آپ اس کو شیئر کر دیں تو یہ جو ہے سلسلہ جو ہے وہ زیادہ نہیں چلتا لیکن چونکہ آپ نے جو ہے وہ انسان کے جب دعمن صاح ہو تو وہ ہی آ کر اس طرح بیٹھ کر بات کر سکتا ہے جس کے وہ کہتے ہیں داغوں جو ثبوت پیش نہ کر سکتے ہو وہ پھر آئیں بائش آئیں کرتے ہیں تو جیون ہے تو ملن ہے